ناظرین کو طیب گندل کی جانب سے ایک نئے پروگرام میں خوش آمدید پرکٹ شائع کی ان کے لیے ایک اور بری خبر کرونا وائرس کی وجہ سے ایشیا کپ ٹی ٹوینٹی کرکٹ ٹورنومنٹ دوہزار بیس بھی آئندہ برس تک ملتوی کر دیا گیا ایشین کرکٹ کونسل کے ایکزیکٹیو بورڈ نے آن لائن اجلاس کے دوران ایشیا کپ دوہزار بیس کو ملتوی کرنے کی تصدیق کر دی اور اس حوالے سے واضح کیا گیا ہے کہ بورڈ ہر ممکن طور پر ایونٹ شیڈیول کے مطابق کرانا چاہتا تھا لیکن سفری مبندیوں ہر ملک کی اپنی گرندی ناظرین آج تک کے لیے کہ خطرات اور سماجی فیصلوں کے سخت چیلنجز کے پیش نظر ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ شرکت کرنے والے کھلاڑیوں سپورٹ سٹاف کمرشل پارٹنرز شائعکین اور کرکٹ کمیونٹی کی صحت اور حفاظت اولین ترجیح ہے لہٰذا ان تمام پہلووں کو بڑی احتیاط کے ساتھ سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایشیا کب دوہزار بیس کو ملتوی کر دیا جائے ٹورنومنٹ کا ذمہ درانہ انداز سے انقاض اے سی سی کی ترجیح ہے لہٰذا اسے اب دوہزار اکیس میں کرایا جائے گا جس کے لیے آئندہ برس جون میں موضوع ونڈو کی تلاش پر کام کیا جا رہا ہے اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ روان برس ایونٹ کے میزبان پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرکٹ سری لنکا سے ایونٹ کی میزبانی تبدیل کر لی تھی اس کے تحت ری شیڈیول ایونٹ کا آئندہ برس میزبان سری لنکا ہوگا جبکہ دوہزار بائس میں پاکستان میزبانی کے فرائز ادا کرے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ احسان مانی نے بھی ایشیا کپ کی روان برس منسوخی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں یہ فیصلہ عالمی وبا کی شدت کے باعث کرنا پڑا جسے ایشیا کرکٹ کونسل آئندہ برس کرانا چاہتی ہے کیونکہ روان برس اس کا انقاد بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے بھی کرکٹ سری لنکا سے میزبانی تبدیل کر لی تھی کیونکہ جنوبی ایشیا میں سری لنکا واحد ملک ہے جسے کرونا وائرس نے سب سے کم متاثر کیا ہے احسان مانی کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے کرکٹ کے بچاؤں کو پیش نظر رکھا اور کرکٹ سری لنکا سے مذاکرات کے بعد میزبانی کی تبدیلی کا فیصلہ کیا جسے اے سی سی بورڈ نے بھی منظور کر لیا دلچسپ درین بات یہ ہے کہ روان برس آسٹریلیا میں شیڈیول ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا انقاد بھی خطرے میں پڑا ہوا ہے اور ایشیا کپ کی التوانے بھی آئی پی ایل کے لیے راہیں ہموار کر دی ہیں جس کا انقاد بھارت با مقابلہ آسٹریلیا سریز سے قبل کیا جا سکتا ہے موسیقی